دوستو سلام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم تک پہنچ گیا تو اللہ نے موجزہ دکھانا ہی تھا اچانک دیکھو کیسے فرشتے اترے اور دیکھتے ہی دیکھتے اللہ اکبر ایسا موجزہ دوستو جس پر دنیا حیران و پریشان رہ گئی موجزہ ٹی وی آفیشل کے محترم دیکھنے اور سننے والو السلام علیکم دوستو وہی ہوا جس کا ڈر تھا اب دبائی امان کے بعد طوفان کا رخ سعودی عرب کی جانب ہے سعودی عرب میں اس قدر طوفانی بارشیں ہوئیں جس نے پورے سعودی عرب کو ہلا کر رکھ دیا ایک طرف تو تیز ہوایں چل رہی ہیں جبکہ دوسری طرف آسمان سے اولے برس رہے ہیں طوفانی بارشوں نے سب سے پہلے مدینے کو تہس نہس کیا لوگ تنکوں کی طرح اڑنے لگے اس طوفان کی شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ مسجد نبوی کی چھتریاں ٹوٹ گئیں دوستو یہ سعودی عرب کی تاریخ کا سب سے بڑا طوفان ہے اس بارش کی وجہ سے لوگوں کی گاڑیاں پانی کی نظر ہو گئیں لوگ پانی میں اپنے بچوں کو تلاش کرنے لگے مگر دوستو جب پانی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آیا تو اللہ نے ایسا موجزہ دکھایا کہ لوگ ابھی تک حیران ہیں کہ یہ ہوا تو کیسے ہوا جہاں مسجد نبوی کے ارد گرد پانی ہی پانی سے تباہی مچی ہوئی تھی وہیں مسجد نبوی کو کیسے فرشتوں نے بچایا آپ خود دیکھنے والے ہیں دوستو کیونکہ یہ صرف منگھڑت بات نہیں کیمرے میں ریکارڈ ہوئے ان مناظر نے دنیا کو حق کا بکا کر دیا ہوا ہے مگر یہ سب آپ تب ہی دیکھ اور جان پائیں گے جب آپ ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں آخر تک چوڑے رہیں گے اور آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم ضرور کر لیجئے گا کہ آپ نے ہمارا چینل موتسا ٹی وی آفیشل سبسکرائب کر رکھا ہے نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفکیشن بروقت آپ کو موصول ہوتا رہے تو آئیے بقاعدہ آغاز کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا محترم پیارے دوستو اللہ تعالی کا جب غزب نازل ہوتا ہے تو وہ ہر چیز کو ریت کے ذروں کی طرح کر دیتا ہے جس کے پھر ذرے بھی نہیں ملتے ہم لوگ اللہ تعالی کی نافرمانیاں کرنے میں حد سے اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ ہماری وجہ سے دنیا کی مقدس ترین جگہیں بھی محفوظ نہیں ہیں استفانی بارشوں نے سعودی عرب کا سولہ سالہ ریکارڈ توڑ دیا اسیر کا پورا علاقہ پانی کی نظر ہو گیا استفانی بارشوں کی وجہ سے مدینے میں دو سو کے قریب گاڑیاں پانی کی نظر ہو گئیں دوستو قیامت بہت قریب ہے اور کہنے والوں کا کہنا ہے کہ دو ہزار چوبیس کا سال دنیا کا مشکل ترین سال ہوگا اس سال دنیا کو قہد سالی کا سامنا کرنا پڑے گا بے روزگاری انتہا کو پہنچ جائے گی اللہ تعالی قیامت سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب پھیجے گا تاکہ یہ لوگ میری نافرمانیوں سے باز آ جائیں مگر ہمارا ہر دن اللہ تعالی کی حدود کو کروس کرنے میں گزرتا ہے دوستو اب ہر کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ دنیا کی مقدس ترین جگہ ہے اس جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں پھر اس جگہ کس طرح عذاب آ سکتا ہے کس طرح اس شہر کو آفت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے مگر یہ آپ کو بتا دوں کہ پانی نے جیسے ہی مسجد نبوی کا رخ کیا دوستو تو کیا موجزہ ہوا کہ دنیا حیران و پریشان رہ گئی شدید بارشوں اور طوفان کے باعث جب صورتحال سیلاب سی ہو گئی اور مدینہ منورہ کی سڑکیں پانی میں اس قدر ڈوب گئیں کہ گاڑیاں بھی ڈوب چکی تھی مگر دوستو جب پانی نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ اختیار کیا تو دیکھنے والوں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ مسجد نبوی میں پانی آیا ضرور مگر فوری نظروں سے غائب ہوتا گیا اور ایک ویڈیو فوٹیج جو کیمرے میں ریکارڈ ہوئی اس نے سب کے ہوش اڑا کے رکھ دیئے جس میں کوئی انسانی نورانی سایا سا پانی کو نکالتے دیکھا گیا یعنی دوستو یہ تو ایک سایا ریکارڈ ہوا ویڈیو میں یعنی وہاں فرشتوں کی فوج بھی ہو سکتی ہے جنہوں نے پانی اس طرح آنے نہیں دیا اور جو آیا اس کو غائب کرتے رہے بہت سے لوگوں نے اس ویڈیو کو فیک کہا اور بہت سو کا یہ کہنا تھا کہ ایسی مقدس جگہ پر ایسا کچھ دیکھا جانا حیرت کی بات ہونی ہی نہیں چاہیے کیونکہ ہمارے پیارے نبی پر جو کوئی درود پاک پڑتا ہے اس پر رحمتیں نچھاور کرنے فرشتے آ جاتے ہیں اور جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آرام فرما رہے ہوں وہاں فرشتوں کا آنا اور جانا اور دیکھے جانا اور پانی کا نہ ٹھہرنا کوئی تاجب کی بات نہیں ہے اور بات بھی سچ ہے دوستو کہ ایسا ہونا کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہونی چاہیے آپ کیا کہتے ہیں کومنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا کیا آپ کو یہ بات فیک لگتی ہے یا سچ اور جو ہمارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل سے محبت رکھتے ہیں وہ کومنٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقتص میں درود پاک کا نظرانہ ضرور پیش کر دیں باقی دوستو یہ بات تو تیہ ہے کہ یہ بارشیں جو عرب پر بے وقت برس رہی ہیں یہ بارشیں بے وچہ نہیں ہیں یہ یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کی نراز کی کا اظہار ہے اس سے پہلے بارش اور توفان نے متحدہ عرب امارات میں جو حالات پیدا کیے جو امان میں ہوا وہ سب آپ سے چھپا ہوا نہیں ہیں آپ خود اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھ چکے ہیں اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ آج سے پہلے ایسی بارشیں اور توفان یہاں نہیں دیکھا گیا یہ سب شروع ہوتا ہے دوستو جب ابو زہبی میں ہندووں کا پہلا مندر بنایا جاتا ہے اور اس کے افتتا کے دن سے ہی یہ بارشوں نے تباہی مچانی شروع کر دی تھی اور اب یہ بارشیں سعودیہ تک آ چکی ہیں دوستو اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا مالک ہے اس نے دنیا کو زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں اس نے ہمیں بتایا ہے کہ اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ پیغام پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اور پیغمبر بھیجے مگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ٹھکرا دیا ہم نے ہر وہ کام کیا جس کی اللہ تعالیٰ نے مخالفت کی ہم سرعام سینہ چوڑا کر کے اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراوس کرتے ہیں ہم نے ظلم کے خلاف اپنی زبانوں کو بند کر لیا ایسے میں دوستو اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے بند دروازے کھولنے کے لیے چھوٹے چھوٹے عذاب پھیجتا ہے دوستو کسی بھی چیز میں اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے غزب کو سہ سکے اس نے ایسی قوم کو بھی دنیا کے لیے مثال بنا دیا جو کہتی تھی کہ ہم پہاڑ بھی ریزہ ریزہ کر سکتے ہیں کون ہے جو ہم سے مقابلہ کر سکے ہم سے زیادہ طاقتور زمانے میں کوئی بھی نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا ان کو پروں کے ذریعے آسمان پر لے جاؤ وہاں سے ان کو چھوڑ دو یوں وہ قوم صفہ ہستی سے مٹ گئی آج کا انسان بھی خود کو انتہائی طاقتور سمجھتا ہے دوستو وہ کہتا ہے میرے پاس دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی ہے میں نے چاند پر قدم رکھا میں نے آسمان پر اڑنا سیکھ لیا میں نے سمندروں کو اپنے کنٹرول میں کر لیا میں نے ہواوں کا رخ بھی مور دیا میں نے دھوپ سے بچنے کے لیے کمرے کی آب و ہوا تبدیل کر دی مگر یہ اس بات کو بھول چکا ہے کہ اس دنیا کی حیثیت اللہ رب العزت کے نزدیک ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ کا غزب نازل ہو جائے وہ وہاں پر موجود ہر چیز کو صفہ ہستی سے مٹا دیتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلان بستی کو غرق کر دو جبرائیل امین عرض کرنے لگے یا اللہ اس میں تو تیرا فلان نیک بندہ بھی ہے جو اس قدر عبادت گزار ہے کہ فرشتے بھی اس کی عبادت کی گواہی دیتے ہیں اس نے تیری کبھی بھی نافرمانی نہیں کی اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آدمی کو تمام بستی والوں سے پہلے غرق کرنا کیونکہ میری غیرت کی وجہ سے اس کے چہرے کا رنگ کبھی بھی میلہ نہیں ہوا پیارے دوستو اب مدینے جیسی مقدس جگہ پر جہاں ہندو عورتیں تشریف لاتی ہیں ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے وہ مسجد نبوی کے اندر چلی جاتی ہیں یا پھر فلسطین پر زبان کو بند کر لیا جاتا ہے تو پھر اس جگہ توفانی بارشیں نہ آئے تو کیا آئے دوستو اس وقت مسلم ممالک میں بے وقت توفانی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے یہاں کے کئی علاقے سلاب جیسی صورتحال اختیار کر چکے ہیں حتیٰ کہ سعودی عرب کا جدید شہر نیوم بھی بند ہو چکا ہے اس کی سرحدیں اسرائیل کے ساتھ ملتی ہیں قدرت کا کرشمہ دیکھیں دوستو کہ غیر ملکی کمپنیوں نے نیوم شہر میں کام کرنے سے انکار کر دیا دوسری طرف توفانی بارشوں نے رہی سہی قصر نکال دی فلسطینیوں کے بچوں کی دعاوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش کو ہلا کر رکھ دیا کہ یا اللہ ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں ہمارے مسلمان بھائیوں کے پاس طاقت بھی ہے ان کے پاس بے شمار دولت بھی ہے مگر یہ لوگ پھر بھی ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کرتے آج دیکھ لو متعدہ عرب امارات کا کیا حال ہے سعودی عرب میں توفانی بارشوں نے کیا کیا ہے پاکستان میں بارشوں کی وجہ سے گندم خراب ہو چکی ہے دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخشتے ہمیں حق کے لیے آواز بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے آمین یارب العالمین دوستو کومنٹ میں آمین لکھنا مت پھولیے گا اور ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا جاتے جاتے ایک بار پھر کنفرم کر لیجئے گا کہ آپ نے ہمارا چینل موزا ٹی وی آفیشل سبسکرائب کر رکھا ہے نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفکیشن بروقت آپ کو محصول ہوتا رہے اپنا بہت خیال رکھئے گا اور ان کا بھی جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا آنے والی ویڈیو بھی دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تب کے لیے اللہ نگے بان